موسیقی 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 کیونکہ وہ جس چیز کے لیے کھڑے ہیں وہ یہ عام کسی کے کسی کوئی بھی اس طرح نہیں ہے عمران خان اکیلا ایک لیڈر ہے پاکستان میں بھی اور میں تو سمجھ کیوں دنیا میں بھی جس نے یہ سب کچھ برداشت بھی کر رہے ہیں اور اس نے جس مقصد ہے اس پر کھڑا بھی ہے انہوں نے کوشش کی ہم ملک سے باہر چلے جائیں ان کا یہ ہے کہ پورا جب سے پاکستان بنے یہی چل رہے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں پھر ایک نئے سیرے سے آ جائیں پھر چلے جائیں تو انہوں نے اس چیز کو مانا نہیں ہے ان کا یہ بے باس ہیں اس وقت اور یہ اب اور حربے استعمال کریں گے سو فیصد ان کی زندگی کو خطر ہے جیل کے اندر مجھے یہ نہیں پتا کہ کس نے آفر کی کیا لیکن خان صاحب کہیں اپنے شروع میں جب جیل سے دیکھ رہے تھے انہوں نے خود بھی کہا کہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا تو اس کا مطلب ہے ان کو سو فیصد کہہ رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں ان کے لئے بہت آسان ہوتا کہ وہ پاکستان سے چلے جاتے پھر ان کے تو اپنی جیسے یہ زندگییں چل رہی ہیں ایک آیا دوسرا ہے باری باری انہوں نے تیہ کیا ہے کہ کتنے کتنے عرصے کس نے رہنا ہے تو خان صاحب وہ مانا ہی نہیں ہے اس پہ انہوں نے ان پہ ہر قسم کے ہر بے استعمال کیا سختیاں کی تکلیفیں دی بہت پھر بھی نہیں مانے ان کا آپ کا خیال ہے کہ کوئی وہ ان کی عزت کرتے ہیں وہ کوئی ان کے لئے کچھ ان کو تو ان کو پتہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اگر احتجاج ہو رہے ہیں تو اس میں اسیو کانفرنس کو تو کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک میں احتجاج ہوتا ہے جب کچھ ہوتا ہے کانفرنسز ہوتی ہیں اور جو ان کے ایشوز ہوتی ہیں ہر ملک احتجاج کرتا ہے احتجاج تو جمہوریت میں ہوتا ہے اب کیوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا پاکستان میں جمہوریت ہے کہ نہیں کہتے تو جمہوریت ہیں لیکن جمہوریت میں جب کوئی باہر نکلتا ہے جس طرح اس پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے اس میں تو جمہوریت نظر بھی نہیں آتی اور ہماری پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان دے گی تو جو انہوں نے پنجاب کالج میں کی ہے لہور میں اور آپ اس کے ویجولز دیکھیں کراچی میں لڑکی گسیٹی جا رہی ہے سڑک پہ لہور میں خون سے بھرے ہوئے بچے پڑے ہیں ان کی تصویریں دیکھیں انہوں نے تصویریں بھی نہیں بنانے دے رہے ہیں ان کو اس پہ بھی رہے ہیں تو اس کا ان کو فکر نہیں تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اگر آپ آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آپ کے اور اصولی طور پر ایک کالج میں ہوا ہے وہ کالج کے اونر کا تو کوئی قصور نہیں تھا آپ کو چاہیئے تھا وہاں سے اس چیز کو لیتے اس کو ان کو انصاف دلاتے اس جس نے کیا ہے جو لوگ انوالڈ تھے ان کو سزائیں دیں بجائے وہ کرنے کے انہوں نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا مجھے تو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہوگا کہ یہاں جمہوریت ہے مجھے تو جمہوریت نہیں لگتی نہ ہمارے گھروں میں بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں ہمارے موبائل بھی سارے بگڈ رہے ہیں بچہ یہ کیا جمہوریت ہے کہ ہمارا کون سی جمہوریت میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور پھر سارا وقت لوگ بچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہاں سے پکڑے جائیں گے اور پکڑتا بھی کون ہے سفید کپڑوں والے اب سفید کپڑوں والے ڈاکو چور بھی ہو سکتے ہیں کسی کو کیا پتہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں آپ کو میں بتا ہوں ابھی میں اسلامباد میں تھی ایک پی ٹی آئی کے وہاں پہ کار بڑے اچھے اودے دار اور وہ ہیں ان کی بیگم مجھے بتا رہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں آئے کہتی میرے کچھن میں گھس گئے اب آپ سوچے رات کو سوئے پڑے کہتی میں اٹھ کے کچھن کھولا تو ایک آدمی آگے کھڑا کہتی جب ہم نے پولیس بلائی پولیس نے کہا پاگر ہے اس کو بھگا دیا تو یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے آپ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں مجھے خود لگتا ہے میں تو بہت دفعہ سوچتے کہ میرے گھر میں گھس جائیں گے کیونکہ ایک دفعہ گھس چکے ہیں جب دس میں کو آئے تھے میں گھر پہ نہیں تھی میں تب بھی احتجاج پہ تھے دس میں کو بھی احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں گئے ہوئے تھے ہم میرے پیچھے سے ڈرائیور اور خانسامہ کو لے گئے اور میرا برا گھر میں گھسے ایک کلماری برتنوں سے لے کے فریج ہر چیز کھول کے دیکھا اور آپ کا یہ ڈی وی آر یہ جو ہوتا ہے کیمروں والا وہ لے جاتے ہیں میری بیٹی کے گھر سے بھی لے کر گئے ان کے جو نیچے رہتے تھے ان کے گھر سے بھی لے گئے آپ سوچیں یہ اس سے بڑی اور کیا چوری چکا رہی ہے کہ اتنا انہوں نے موبائل لیا میرے ڈرائیور کا موبائل ان کے پاس میرے جو میرا وہ بنگولی کوک تھا اس کے موبائل ان کے پاس غریب لوگوں کے موبائل ان کو یہ بھی نہیں کہ احساس ہوا انہوں نے صرف ہر لیول پر ظلم کیا اب یہ میں بتاؤں ظلم اکروس تا بورڈ ہو رہا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ظلم کی زندگی ختم نہیں ہوگی ہماری میں سوچتے ہوں شاید خان صاحب جیسی حمد اور جرت نہیں آ سکتی تھی یا ان میں نہیں ہے میں یہ سوچتا ہوں ان کو حمد کرنی چاہیے میں سوچتا ہوں یہ وقت ہے ہر ایک اپنی پرفارمنس کا دکھا سکتا ہے یہ بالکل فائنل سٹیج پر چیزیں ہیں ان کو حمد کرنی چاہیے کچھ نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے لیکن انسان اب آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ زندگی ختم کر سکتے ہیں وہ تو ہر ایک ایک ٹائم پر ہوگی ہے تو یہ میں کہہ رہی ہوں یہ میں کہتی ہوں کہ یہ آپ سو اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں اور آپ اپنا میں جب بھی کسی پروٹیس میں جاتے ہوں میں سوچتا ہوں میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال رہی ہوں تو یہ اپنا حصہ ہے ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے ان کو چاہیے کہ خان صاحب جتہ زور پکڑے کیونکہ خان صاحب نے ہی ان کو لیڈ کیا ہے ان کو میں تو کہتی ہوں کہ ہم سب اس چیز میں آئی ای ایس ایف اور یوتھ فنگ بہت بڑا ستون ہے پی ٹائی کا میں سوچتا ہوں بہت بہت بڑ اور ان سے ہی سب گھبراتے ہیں کیونکہ جو ان میں طاقت ہے وہ نوجوان ہے نا تو نوجوان کی طاقت بھی اور ہوتی ہے نوجوان ڈرتا بھی نہیں ہے تو ان کے ان کو نکل وہ تو کریں گے لیڈ سب کو ان کے پیچھے ہونا چاہیے اور ان کو ہم بھی میں کہتی ہوں میں تو خود یوتھ ونگ کو ایڈمائر کرتی ہوں کہ ان کی اتی ہمت ہے اور آئی ایس ایف بھی خان صاحب نے بڑی پرانی شروع سے تیار کیوئی ایک ان کی ارگنائزیجن ہے تو انشاءاللہ یہ میرے خیال ہے میں امیر کرتی ہوں کہ ان ہمارے سمیت ہم سب اس میں شامل ہوئے اور اس میں جو ہمارا مقصد ہے کیونکہ ہم خان صاحب کے لیے پریشان ہیں نا ہم عمران خان کو چاہتے ہیں آپ ہمیں راستہ دیں کہ ہم ان سے ملیں اور ہم ان کی خیریت دیکھ سکیں دیکھ سکیں سن نہیں سکیں دیکھ سکیں کیونکہ دیکھ سننے سے ہم یقین نہیں کرتے ہمیں دیکھنی چاہیے اور ان کے معالج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کے لیے ان کو بھی ملنی چاہیے یہ ان کا آئینی حق ہے کہ یہ ہمارا ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے یہ ہمارا حق ہے ہمیں جمہوریت میں بھی حق ہے اور عمران خان تو ایک سابق وزیر آزم ہے ان کا تو ویسے ہی بنتا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جتنا جو حق ان کو ملے تھے جب یہ خود جیلوں میں تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا ریایتیں ہوئیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا ان کے حق سے زیادہ ان کو دیا گیا علیمہ اور ڈاکٹر ازمہ کے لیے ان کے لیے بھی ڈالیے ان کے لیے بھی کہ ملاقات کے دیں ابھی تک انہوں نے کوئی ابھی نہیں دی اور ابھی مان بھی نہیں رہے لیکن امید ہے کہ وہ شاید کوئی بن جائے بات اور اللہ کرے ان سے دیکھیں ان کا کیا رول ہے وہ تو کیا کر سکتے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا دھماکہ کرنا تھا اب ان کا کہنا جی کہ وہ بارود لے کے پھر رہی تھی اب کوئی بنتی ہے اس میں تو کچھ کریں کوئی صحیح کیسز بنایا کریں کہ انسان کہے کہ ہاں جی یہ کیس بنتا تھا ان پر یہ کیس جو انہوں نے بنا رہے ہیں وہ تو بنتے ہی نہیں ان پر